سو ہلو دوستو نوشکا میرا نام ہے روتکمار اپس ساندر مازی یوٹیوب چینل پہ آتار کوشنگنک اچھا اس کے لئے ماتمیٹکس ہم حل کر رہے تھے اور اس کے موڈل پیپرز چل رہے ہیں موڈل پیپر نمبر آج چھے کو شروع کرنا ہے یہاں پہ اس کو حل کرنا ہے تو چلی اس کوشنز کو دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں چھٹوے کوشن کو ہمیں آج شروع کرنے والا ہے کیونکہ ہم نے پانچ تک کے کوشنز حل کر لیا ہے چھٹوے کوشن کو اس میں ہم نے ہم کو حل کرنا ہے مہتپور پرشنوں کی سرنکلہ یہ پوری کے پوری ٹیسٹ سیریز ہے جو ہے موڈل پیپر ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے ہر ایک کوشن میں کچھ نہ کچھ نیا ملتا رہتا ہے چلی اس کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو چھٹوے کا کا پرشن ہے دکھائے دے رہا ہے کہ یہاں پہ چالیس مائنس ٹیٹا ہے یہاں پہ پچاس پلس ٹیٹا ہے اور یہاں پہ دیا گیا ہے پلس کاؤس سکوار چالیس پلس کاؤس سکوار پچاس بٹی سین سکوار چالیس پلس سین سکوار پچاس اس کا معنی کو یاد کرنا ہے اب یہ ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ والا حصہ تو آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے ہوں گے جن کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ والا حصہ جن کو سمجھ میں آ بھی رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے تو چلی اس کو سمپل طریقہ بہت ہی آسان طریقے سے میں بتا ہوں گا کہ کیسے اس سوال کو حل کیا جائے گا اوگے تو دوستو یہاں پہ جو پرشنے ہیں ہم اس کو دھیان سے سمجھ دیا اب جانتے ہیں کہ سائن چالیس کمان یا پچاس کمان ہم کو نہیں ماندھو سارڈی میں نہیں ملتا ہے تو ہمیں اس طریقے سے تو اس کو نہیں کرنا ہے کلیر دوسری بات یہاں پہ برابر کے نسان نہیں ہے تو کچھ ہیرا فیری کرنا نہیں ہے تو ایک طریقہ جو ہم نے سیکھا ہے کہ نائنٹی بائنس ٹھیٹے لگانا اب دیکھ رہے ہیں چالیس اور پچاس جوڑنے پر ہو جاتا ہے نبے اور چالیس پچاس جوڑنے پر ہو جاتا ہے نبے ان دونوں کو جوڑیں گے آپ اس کو ایک اٹراف آئیٹیا سمجھ سکتے ہیں رفت میں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ چالیس مانس ٹھیٹا اور پچاس پلس ٹھیٹا کو جوڑتے ہیں ٹھیٹا ٹھیٹا کر جاتا ہے ان دونوں کو جوڑنے پر نبے ملتا ہے تو سین سیچیویشن یہاں پہ بنتی ہے کہ ان دونوں کو جوڑنے پر بھی نبے ہو رہا ہے اب کیا کرتے ہیں بس ہمیں بدل دینا ہے ان دونوں میں سے ایک کو بدلنا ہے ہم اسے لکھ سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں 90 یہ گنتی رہی ہوگی یعنی 50 پلس ٹیٹا رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ایسے بدل دیں گے نبے میں اس کو گھٹانے پر یہ ہی ملے گا اسے نہیں بدلیں گے اور پلس لگائیں گے یہاں پہ بدل جائے گا یہ کاؤس اسکوائر چالیس کو ملے سکتے ہیں 90 مائنس 50 میں اوکے اور یہاں پہ کاؤس اسکوائر 50 رہنے دیتے ہیں نیچے والے گنتی میں سائن اسکوائر جو چالیس ہے اس کو 90 مائنس 50 کر دیتے ہیں اور اسے کر دیتے ہیں سائن اسکوائر 50 اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بدل جائے گا سائن پچاس پلس ٹیٹا میں کیونکہ سائن 90 مائنس ٹیٹا برابر سائن ٹیٹا ہوتا ہے اور یہاں پہ پھلا کر لگا کر لگ دیں گے وہ بات کی بات یہ ہوتا ہے مائنس یہاں پہ سائن پچاس پلس ٹیٹا آسلی یہاں پہ پلس رہے گا یہ بدل جائے گا سائن اسکوائر پچاس میں اور یہاں پہ کاؤس سکوائر پچاس ہے نیچے بن جائے گا سائن پہ جائے گا کاؤس سکوائر پچاس میں اور یہ ہے سائن سکوائر پچاس تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ پوری پوری گنتی برابر ہے اور پلس منس میں تکڑ گئی اور یہاں پہ ہم کو جو ملا ہے سائن سکوائر تیٹا پلس کاؤس سکوائر تیٹا برابر من کاؤس سکوائر تیٹا پلس سائن سکوائر تیٹا برابر من is equal to 1 یہاں پہ لکھ دیں گے چونکہ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بن گیا یہاں پہ 0 plus 1 یہ is equal to 1 سو یہ ہو گیا ہمارا انسر بس یہ گنتی sin square 50 plus cos square 50 یعنی کہ theta کی فارم میں کام کر رہی اس وجہ سے ہو گیا 1 اور یہاں پہ cos square 50 sin square 50 برابر ہو گیا one بس اگر دوستو تو جو same situation کو use کر کے چھٹوی کی جو دوسرے سوال ہیں یہ دو نمبر کی سوال ہونے والد ہیں کیونکہ دونوں چار نمبر کی من رہی ہیں تو یہاں پہ cos 70 ہے sin 20 ہے تو اگر آپ cos کو بدلیں گے تو sin 20 میں بدل جائے گا اور کر جائے گا ایک ہو جائے گا یہاں پہ cos 55 اور cos 35 ہے دیکھیں cos 1 اور cos کا کوئی سمبند تو ہوتا نہیں ہے اس کو بدلنے میں cos بدل جائے گا sign میں یہ بدل جائے گا اس میں تو یہاں پہ جو دیا گیا ہے ان کے ساتھ تھوڑا بہت relation کرنا پڑے گا خیر میں نے سوچا اس کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کے لئے لیکن ای ٹھنک ہی بتا دینا چاہیے ایپورٹر کوشن یہ بھی ہے اوکے دوستو تو چلیئے اس پرشن کو حل کرتے ہیں حل کرنے کے لئے ہم یہاں پہ cos 70 کو بدل دیتے ہیں cos 90 منس 20 میں اوکے اور یہاں پہ sign 20 تو رہے گا اسے کچھ نہیں کریں گا یہاں پہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ cos 1 کو بدلیں گے تو وہ بدلے گا سکھ میں cos 1 کو بدلیں گے وہ بدل جاتا ہے سکھ میں اور یہ cos جو ہے one upon six کے برابر ہوتا ہے یعنی ان کا کچھ میل جول ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم cos کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں cos 1 90 منس 55 میں 55 میں 95 میں پچھ پن گھٹانے پر 30 تو ملنا چاہیے ہاں جی بالکل ملے گئے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں 5 اور 85 کا سنبند ہوگا 65 اور 25 کا ہوگا 10 45 کا مانتو ایک ہوتا ہے تو یہاں پہ لیکھ دیں گے 10 90 منس 85 اور اس کو لیکھ دیں گے 10 90 منس 65 ٹھیک ہے اور یہ جو رہے گا یہ گھڑتے ایک بن جائے گا 10 پہتا ہے اس کے مانے ایک گھڑتے یہاں پہ 10 65 رہے گا اور یہ 10 85 رہے گا ایسی رہے گا یہ والا بدل جائے گا سائن 20 میں اکی پلس یہ بدل جائے گا یہ تو کوس 55 ہیں ہی یہ بدل جائے گا سک 55 میں ٹھیک اور یہاں پہ بدل جائے گا 10 10 بدل جائے گا کوٹ 85 میں اور یہ بدل جائے گا کوٹ 65 میں اور یہ 10 65 ہیں اور 10 85 ہیں اکی ایک سیمپل سے بات ہوتی ہے کوسک اور سیک اگر کون ان کے برابر ہیں تو ان کا مان ایک ہوتا ہے اکی اگر ہم یہاں پہ سائن کو سائن سے کھاڑ دیتے ایک ملے گا پلس ایک چیز آپ سمجھے کی سیک تھیٹا برابر ون اپن کوس تھیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوس تھیٹا انٹو سیک تھیٹا برابر ون ملے گا تو یہاں پہ سیک تھیٹا اور کوس تھیٹا برابر ون مل جائے گا تو یہاں پہ ہم لے سکتے ہیں کی ون اپون اب یہاں پہ کوٹ اور سیک ٹین یہ جو مل رہا ہے یہ دونوں پچاسی یہ بن جائیں گے ون ملٹیپلائ ان کا بن جائے گے ون بسے اسے لکھنا جاتا صحیح نہیں پڑھا رہا ہے لیکن آپ ان کو پاس پاس لکھ کے یہاں پہ لگا دیں گے چونکہ کوس تھیٹا انٹو سیک تھیٹا برابر ون اور تتھا ٹین تھیٹا انٹو کوٹ تھیٹا برابر ون ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ان دونوں کے مل کر بن گیا ان دونوں کے مل کر بن گیا ایک تو برابر ون پلس ون اپون ون یعنی کی ون پلس ون یعنی کی ٹو یہ مل جائے گا انسے ایک چھوٹی سی بات آپ ایک لائن میں اس کو اس کو پاس میں اس کو اس کو پاس میں لکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اوکے بس یہ ہو گیا ختم اوکے دوستو تو نیکس کوشن پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ہم کو اگل پرشن دکھائیتے ہیں نملکت آنکھڑوں کی مدکہ کی گرنہ کیجئے انکھ دیئے گئے ہیں بدیارتیوں کے سنکھے دی گئے تو آئی ہوپ آپ مدکہ کی گرنہ بڑے آسانی سے کر مدکہ سنکھ گیاد کی جا سکتی ورگن ترل جیرو سے دس دس سبیس بیس ستیس 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 ستی گئی ہے تو آپ اس کی مدکہ بڑے آسانی سے گیاد کر سکتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے سوال کو یہاں پہ حل کر چاہیے تو نیکھ کوئشن پہ ہم چل ہی چلتے ہیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ بہوپد یہ پورا بہوپد چار گھات والے بہوپد کو بہوپد تین گھات والے بہوپد سے بیبھاجت کی جانت کیجئے تتھ بیبھاجن پرکریا سے پری پرڑام کی ستیتہ کی جانت کیجئے تو بیبھاجن پرکریا سے ہمیں پری پری ستیتہ کی جانت بھی کرنی ہے تو چل یہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو حل کرتے ہیں یہ ایک مہت پور اور اچھا پرشن تو اسے حل کرتے ہیں اگر دوستو تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ جو پہلا بہوپد دیا گیا 82 x کے ہتھے دو مائنس 12 x پلس 49 یہ جو ہے ہم اسے پی x برابر کریں گے اور تت اور یہاں پہ q x نہیں sorry g x برابر لکھیں گے g x برابر 3 x square g x برابر لکھنا ہے ہمیں یہ ہے 3 x پلس 2 x 3 x square plus 2 x minus 4 اب یہاں پہ لکھیں گے p x کو g x سے بھاگ دینے پر ہم بھاگ دیں گے یہاں پہ 3 x square plus 2 x minus 4 ہے اور 30 x 4 plus 11 x cube minus 82 x square minus 12 x اور plus 48 ہے بھاگ دینے کی شروعات کریں گے یہاں پہ ہم کو اس کو تھوڑا آڈیٹر لکھنا چاہیے تھا سکھیں یہاں پہ کم پڑھیں گے موپا لکھیں گے اس کو سو سمپلی آپ جانتے ہی ہے کہ کتنی بار جائے گا 3 10 اور مائن پلس 98 سو لکھ لیں گے اور ابھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کمی سی لگ رہی ہے مجھے کچھ غلط سا لگ رہا ہے کیونکہ یہ غیب ہو رہا ہے اور اب یہاں پہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے ستتا کی جانج کرنا ہے بی بھاجت کیجئے ہمارے پاس تین ہے یہاں پہ یکس کیوب ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ جائے گا تو پلس بار جائے گا ہم وہ تین کو گائب کرنا ہوگا تو ایک بٹے تین کر کے اور یکس لگانا ہوگا تا کہ ہم کو یکس کیوب مل جائے ابھی جب اس سے ملٹیپلائی کریں گے کیوب بچے گا تین کیا ہے تین یو تین کٹ جائے گا ایسا ہی ہم بناتے ہیں سو اگر دوسرا طریقہ سمجھ چاہئے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ پلس تو نہیں ہوگا نا مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے پر اس کا اتر سمجھ نہیں آرہ خیر جو بھی ہو دیکھ یہاں پہ ایکس کیاتے تین ہے اور یہاں پہ تین ایکس جاتے دو سے جب بھاگ کرنا ہوتا ہے تو ایکس اکیلے بچتا ہے ایکس بٹے تین تو وہی بچا ہے ایکس بٹے تین بچا ہے تو اس سے ملٹیپلائیز ہوتے ہیں تو یہ ملتا ہے اس سے جب اس میں یہ کٹ جائے گا یہ دونوں لوگ مائنس میں ہو گئے تو جھوڑی جائیں گے اب یہ جھوڑیں گے کیسے دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ 42 ہے اور یہ جو دو بٹے تین ہے یہ ایسا کر جھوڑیں گے ٹھیک تو یہاں پہ تین دون یہ چھے ہو جائے گا تین چھے بارہ ہو جائے گا پلس دو بٹے تین بنے گا تو یہاں پہ بن جائے گا ایک سو اٹھائیس بٹے تین سو یہاں پہ لگیں گے ایک سو اٹھائیس بٹے تین یک س سکوائر اور یہ پلس مائنس میں گھڑ جائے گا ایک پلس میں تو یہاں پہ بارہ یہاں پہ آجائے گا 32 بٹے تین یک سو بی مائنس میں یہ بڑا ہے اور یہاں پہ پلس آٹھالیس ہو جائے گا اب کیا کریں گے اس کا گڑا ہم کو لے جانا ہے تو اس کو اوپر لکھیں گے اس کو نیچے لکھیں گے آپ کیا کریں گے ایک سو سکوائر بٹے تین کو اوپر لکھیں گے تین سکوائر کو اس لکھیں گے اس سے اکڑ جائے گا اور ہم کو 128 بٹے 9 مل جائے گا سو اگلے جو گنتی جانے والی ہے پلس 128 بٹے سوری 128 بٹے 9 بار جانے والی ہے جب اس میں ملٹیپلائی کرائیں گے تو یہاں پہ 128 بٹے 3 تو ملے گا ہی اوکی یہی ملے گا اور یہاں پہ x سکوائر ملے گا جب اس میں گڑا کرائیں گے تو پلس 128 دنیا آر دنیا سولہ دو دنیا شارع پانچ دو سو چھپن بٹے 9 اور x ملے گا اور یہاں پہ جب گڑا ملنے سے تو یہاں پہ اس میں گڑا کرائیں گے تو مائنس ملے گا 48 32 ملے گا حاصل لگ 3 4 دنیا 8 3 11 اور 4 4 5 تو یہاں پہ اتنا مل گیا ہم کو کرتے ہیں گھٹانا یہ ہو جائے کہ پلس جائے گا کٹ یہاں پہ دونوں مائنس میں جڑ جائیں مائنس میں جڑ جائیں گے آل سی ہم ان کا بنے گا کتنا 9 یہاں پہ 3 ترکہ نا تو 300 پر گوڑا 3 2 نہیں اچھے 3 ترکہ 9 پلس 256 6 6 12 اور 9 5 14 15 اور یہاں پہ 3 352 بٹے 9 ملے گا اس کے بعد تو یہاں پہ مائنس 352 جڑ جائیں گے کیسے جڑیں گے اور 40 ہے وہاں پہ 5 12 9 ہے گوڑا کرائیں گے اور 8 72 بھی حاصل کے 7 9 36 36 اور 7 36 44 43 43 43 43 اور یہاں پہ 512 بھی جڑے گا 9 کرنے کے لیے یہاں پہ 4 4 944 بٹے 9 ملے گا 944 بٹے 9 ابھی تک یہ بھاگ ختم ہو چکا ہے یہاں پہ بڑا بڑا ہی بڑا confusion مرا یہ سب کچھ ہے سو جو کچھ بھی ملا صحیح ہے ابھی ہم کو یہاں پہ بھاج دکھائی دے رہا ہیں کتنا جس سے ہم نے بھاگ دیا 3x square plus 2x plus minus 4 سے بھاگ دیا بھاج جو دکھائی دے رہا ہے جس کو ہم نے بھاگ دیا 30x گھتے 4 plus 11x گھتے 3 minus 82x گھتے 2 اور minus 12x plus 48 یہاں پہ بھاگ فل ملا ہے وہ ملا ہے 10x square plus 1 بٹے 3x plus 128 29 اور 6 فل جو ملا ہے وہ مل گیا ہے minus 352 x بٹے 9 plus 944 بٹے 9 اور اتنا سب کچھ ملنے پر یوکلیٹ بھی بھاج الگوریثم دوارہ یہاں پہ بھاج بھاج برابر بھاج اکھ گھوڑے بھاگ فل پلس چیز فل کرنا ہوگا سو اتنا سب کچھ اب کرنا ہوگا اس کے ستتتہ کی جاج ستتتہ کے لیے تو ستتتہ کے لیے ہم بھاج نکالیں گے ان سبھی کو گھڑا کر کے یعنی بھاج بھاجک اور بھاگ پل کو گھڑا کریں گے سیس فل کو جوڑیں گے تو وہی گنتی ملے گی تو اس کو چیک کیا جائے گا اور یہ چیک کرنا کا کام میں آپ پر سب تا ہو اب ہی اس کو کرنے کا من بلکل نہیں کر رہا ہے پھر اب وہ کرنا بس اتنا سا ہے ان دونوں کو گھڑا کر کے اس کو جوڑنا ہے اور یہ گنتی واپس مل جائے گے اگر یہاں پہ بھاگ میں کہیں گلتی ہوئی ہے تو یہ قبار ہوا ہے نہیں ہوئی ہے تو صحیح ہے اگر درستو تو اس بات کو یہ کرتے ہیں ختم امید ہے ابھی تک میں نے اس کو کئی بار چیک کیا تو یہ صحیح لگ رہا ہے تو اگل سکتا ہے کوشن میں ہی گڑھ بڑی ہو تو اتنا سب کچھ ہوا ہوگا خیر مجھے سمجھانا تھا میں نے آپ کو سمجھان دیا کی کی کیا کیا ہونا ہے تو اگلے پر ہم چلتے ہیں تو دوستو اگلہ پر جو ہم کو دکھائے دے رہا وہ ہے تربوش a b c b c c b 3 b b b b b b 2 a b b b to تربوش کے تین وں کوڑوں کی ماب گیار کرنی ہے تو ایسے جب بھی 3 برابر دیے گئے ہو برابر مال لینا ہوتا ہے یہ کچھ ایسے ہی حل ہوتے ہیں سوال ہے جب بھی 2 بار برابر 3 بار برابر مل رہے ہوں تو ان کو کی برابر مانیں گے تو یہ اچھا طریقہ ہوگا حل کرنے کا یہ پہ حل کرتے ہوئے ہم لکھیں گے تربوش a b c میں دیا ہے کیا دیا ہے کون c برابر کون c برابر 3 کون b برابر 2 کون a پلس کون b اور یہاں پہ لکھیں گے معنی کون c برابر 3 کون b برابر 2 کون a پلس کون b برابر k تو ایسے میں ہو جائے گا یا پھر x بھی مان سکتے زیادہ beneficial رہے گا x مان لینا یہاں پہ ہو جائے گا ترب کون c برابر x 3 کون b برابر x یعنی کون b برابر ہو جائے گا x by 3 اور یہاں پہ ہو جائے گا کیا 2 کون a پلس کون b برابر x یہاں پہ ہو جائے گا کون a پلس کون b برابر x by 2 ابھی x کی value x by 3 اٹھا کر رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہو جائے گا کون a plus plus x by 3 برابر x by 2 تو کون a برابر مل جائے گا یہ ادھا جائے گا x by 2 minus x by 3 اور یہ ہو جائے گا 6 سلسیم یہاں پہ 6 sorry 3 x minus 2 x is equal to x by 6 مل جائے گا ابھی لکھیں گے چونکہ کون a plus کون b plus کون c is equal to 180 کیونکہ یہ ترپج کے تینوں کون ہیں اور اس لئے ہو جائے گا a کے برابر x بٹے 6 ملا ہے b کے برابر x بٹے 3 ملا c کے برابر x ملا ہے جوڑنے پر 180 تو یہاں پہ ہمیں x کمان ہی نکالیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے اس جم یہاں پہ 6 بن جائے گا یہاں پہ x رہا گا plus 3 2 x plus 6 x is equal to 180 degree 6 دو 8 9 x بٹے 6 برابر 18 180 تو یہاں پہ x برابر ہو جائے گے 180 گھڑتے 6 بٹے 9 9 دنیا 18 x برابر مل جائے گا 6 دنیا 12 20 آنس تب کون a برابر ہو جائے گا کتنا تھا x بٹے 6 تھا تو 120 بٹے 6 برابر 20 آنس بن جائے گا 6 دنیا 12 20 کون b برابر من جائے گا کتنا ہے x بٹے 3 ہے تو x بٹے 3 لکھتے 120 بٹے 3 3 4 12 تو چار 40 آنس کون c برابر تو وہی x تھا تو یہ ہو جائے گا 120 آنس یہ ہو جائے گا ہمارا آنس آنس